موسیقی اسلام علیکم خواتین اوزرات شروع کرتے ہیں آج کا اسپیحال میں ہوں آپ کا میزبان جنیت سلیم اور اس شو میں میرا ساتھ دیتی ہے ناجیہ بیک اور ہم سب کو بہت عزیز عزیزی اسلام علیکم اسلام علیکم نائرین نائرین جس طرح چوہا فرنیل والی ادی گولی کھا کے پوشل پہ کھڑا اگر دم بلہوش ہو جاتا ہے نا بلکل ایسے ہی چند دن پہلے میرا بھی حال ہو ایک خبر سن کے اکبار میں خبر پڑ رہا تھا کہ غزائیت کی کمی کی وجہ سے ہمارے پاکستان کے اندر چند شہر ایسے ہیں جہاں پہ امباد کی شرع بر رہی ہے یعنی لوگ زیادہ مرنا شروع ہو گئے ہیں بہت سید پٹھایا میں عجیب میری حال ہے تو ہی کہ یہ ہم اردگرد اپنے دیکھتے ہیں وہ بڑی رونک لگی ہوئی ہے یہ جو بڑے شہروں میں رہنے والے ہم لوگ ہیں میرا خیال ہے کہ ہمیں نئی اندائیہ کے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے با خدا بڑا ہی دکھ ہوا سن کے کہ نام بتائے گئے کہ فلان 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 شہر کے اندر غزائیت کی کمی کی وجہ سے بچے مر رہے ہیں عورتیں مر رہی ہیں مرد بچارے مر رہے ہیں ہم لوگ سوئیتے ہیں کہ شاید ایتھوپیا وغیرہ کی جو تصویریں نیٹ پر پڑی ہوئی ہیں وہیں یہ کچھ ہو رہا ہے میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے نا جی وہ بہت نئی دیکھ ہو جاتا ہے اس جگہ کے اوپر جہاں پہ بہت سارے لوگ ایسے ہوں جو سونے کے چمچوں سے کھانے کھا رہے ہوں اور ساتھ اسی درتی کے اوپر اسی خطے کے اوپر کچھ لوگ ایسے ہوں جو ایک نوالے کے پیچھے مر رہے ہوں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے اور اپنے اردگرد دیکھنا چاہیے میں ضرور پھر ایک دفعہ اپیل کروں گا کہ یہ جو ہم فرجوں میں سالن رکھنے کی عادت ڈال چکے ہیں اپنے آپ کو اور بینکوں کے ہم اپنے اکاؤنٹ بڑھانے کی عادت ڈال چکے ہیں اپنے آپ کو اور اپنی علماریاں گرم اور سرد کپڑوں سے بھرنے کی عادت ڈال چکے ہیں اپنے آپ کو یہ خدا کے لیے ہمیں ختم کر دینی چاہیے اپنا فال تو سالن اپنا فال تو رزق اپنے فال تو کپڑے اپنے فال تو اکاؤنٹ جو پڑے پڑے جو ہمارے گناہوں کا بڑھاوے کا سبب بن رہے ہیں ان کا نکال کے تو گریب تک پچھانا چاہیے اس سے پہلے کہ آپ کا وہ جو تھوڑا سا شورب اور ایک تینڈہ اپنے پیالی میں راکھ کے تو فرید جو میں رکھا ہوا ہے اس سے پہلے کہ وہ ادھری سوک سوک کے اخروٹ بان جائے تینڈے کا اس کو کسی کے گریب کے پیٹ میں پچھا دینا چاہیے اس سے پہلے کہ آپ کے گرم کپڑے چوہے کھا کے تو وچہرے آپس میں فائٹ کر رہے ہوں اور چوہے جہاں وہ گرم کپڑے ڈرائی فروٹ سمجھ کے کھاتے ہیں اور ڈرائی فروٹ کھا کے پھر وہ جھومتے پھر تینال ماری ہوں اس سے پہلے کہ وہ چوہوں کی کھراک بان جائے اور ہمارے لیے قبر میں اللہ ماف کرے اللہ ماف کرے بجوہوں کے لیے کھراک بان جائے اس کو کسی گریب تک پچھا دے خدا رہا نکال کے گریب تک پچھائیں اس کو فٹا فٹ کرے اس میں بڑی جلدی کرنی چاہیے ان اکاؤنٹوں کا کیا کرنا ہے جس کھٹے کے اندر وچہرہ انسان کھراک کی وجہ سے مر رہا اور آپ کے کاؤنٹ میں چھے کروڑ پڑا ہوا ہے لانت ہے اس اکاؤنٹ پہ بھی اور لانت ہے ایسی سوچ پہ بھی کہ ہم انسانوں کی طرف دیکھ ہی نہیں رہے ہم مجرم بان چکے ہیں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے اور اس کا بڑا جلدی خیال کرنا چاہیے ان لوگوں کو بچانا چاہیے ان بچوں کو بچاروں کو بچانا چاہیے موت سے جو خوراک کی وجہ سے مر رہے ہیں چلو پنجاب حکومت کی طرف سے تو اس کے لیے اقدامات شروع کیے گئے ہیں یہ منیٹر راجاش شفاق سرور صاحب ایم پی اے صاحبہ ہیں سارا افتخار صاحبہ انہیں کوئی یہ پلاننگ شروع کی ہے مگر ہمیں انسانیت کے ناتے یہ ضرور فوری طور پر شروع ہو جانا چاہیے اور اپنی جوڑے ہوئے چیئے ہیں سالن سولن اور اپنی خوراک اناج جو ہے جو ہم زخیرہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کپڑے جو ہم صندوقوں میں سام کے بیٹھے ہوئے چوئےوں کی خوراک بڑھانے کے لیے اور اکاؤنٹ اپنے جو کروڑوں کے بڑھانے کے تو ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ ہمیں بچا لیں گے میرا خیال ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ تو ہمارے لیے اب قیدہ الٹا عذاب بن رہا ہے ہمیں چاہیے کہ اسے نکال لیں اور جو بچے اور بوڑے مر رہے ہیں بچارے جو خواتین روٹی کے لیے مر رہی ہیں ان کو جا کے وہاں تک پچائیں یہ ساری چیزیں جو ہمارے پاس کم از کم فال تو ہیں وہ تو اڈکا پچائیں بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ اللہ معاف کرے تو بس دو بار کسی وقت میں سوچ تو میں زیادہ علم کی وجہ سے بل ہوش نہ ہو جاؤں زیادہ بل ایڈ پہنے سے رہو تیشے گرتا ہے امڈ وڈ کے باہر کوئی علم پڑھا ہوئے بیشتر کتابیں نہیں لگ رہے ہیں ابھی چوٹ بول رہے ہیں ابھی جلی کی تارے پڑی ہوئیں میں نے سمجھا میرے اکوالے یہ رہی لمبیوں کے ادھر خبر شروع کرتے ہیں جی دلی کے ایک بیزس من سدھیر کمار بیزس چھوڑ کر سادھو بن گئے پندرہ کلو سونا گلے میں ڈال کر سرے آم گھومتے رہتے ہیں فٹے مو دیکھو یہ رہا ابھی میں نے تقریر کیا کیا اور پائی صاحب سادھو بنیا تو پندرہ کلو سونا گلے میں ڈال کر تو پھیر رہے ہیں اسی طرح کہ یہ ہر پاسے اب سادھو وہ جائداتیں بھی بنا رہے ہیں اور اگر آگے سادھو بن کے بھی بیٹھے وہ ایسے ہی ہے تو باستفار یہی تو ابھی مقلب کے اٹھاؤں اپنے گلے کا توق بنا لیا ہم نے امان سے اپنی جائداتوں کو اور اپنے رفیے کو اللہ ماف کرے اس کو پھیلانا چاہیے وہ گریب تک پچانا چاہیے یہ دنیا کے اوپر ایمینی آزاب بڑھتے جا رہے ہیں تو دیکھنا بھی یل یلہ روز آتا ہے جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے اس وقت یل یلہ کبھی کبھی آیا کرتا تھا اب ہمیں ہر دوسرے تیسرے دن جن جوڑا جاتا ہے ہم سوننی نہیں رہے نہیں آدھی ہو گئے ایسی چیز ہے بلکہ ہم تو ہاں چی ہاں چیزوں کے ہاں چی اور میں چھوٹے ہوتے میری دادی اماں بتایا کرتی تھی کہ جب ہم چوٹ بولتے ہیں تو فرشتے ہنستے ہیں اس وقت ہمیں اسے ڈار سے ہی نہیں تھے چوٹ بولتے گئے اس طرح کی بنائی ہوتی تھی اب اس طرح کی باتیں اور ڈوڑ گئی ہیں اب تو سدھا سدھا دادی کو یہی کہہ رہے ہوتی ہے دادی پاسورڈ نہیں مل رہا دادی کہہ رہی ہوتی ہے پتر مجھے اپنا بیڑ نہیں مل رہا میں کیا بتاؤں پاسورڈ اپنے بیڑ بھون کر کے پہنچھا حوام کے سامنے رونے والی شخصیات میں امریکی صدر بوش پہلے اوباما دوسرے اور روس کے صدر پیوٹن تیسرے نمبر پر ہیں بہت اچھے اس میں بتانے والی کونسی بات ہے تینی ڈرامے بھائی ہیں بوش نے جتنا لوگوں کو رولایا ہے دنیا کے اوپر یاہی رہ خود رو رہو کہ اید نامراد نے روایا ہے ساتھ ان کے ڈراما کر کے مکس ہو کے تو پتہ نہیں کیا گیا کر گیا ہے اس کو تو اللہ معاف کر دے اللہ معاف کر دے سب کے لئے یہ معافی بھاگڑی چاہیے ویسے تو یہ وہ بندہ ہوگا ہے جس کی وجہ سے توبہ سب سے زیادہ انسان جو رویا ہے وہ اس کی وجہ سے رویا ہے کم از کم میری ہوش میں تو میں نے نہیں دیکھا اس سے ظالم بندہ کوئی آیا ہو چنگیز خان بہت اچھے میں اپنی ہوش کی بات کر رہا ہوں تمہاری ہوش کی نہیں کر رہا پانچ دس سال اور لگا لو یا پانچ دس سال آئے گئے بناو بناو اس میں آئی دی رہی اتنی کلوز آتی نہیں ہے دو مل دور جا گے چیرہ پورا آتا ہے اس میں تمہاری بیچی ہے اس میں باندرنا میں آگے ہوگا ہے اس کے تو سسرال لگا نے اس کو فون کیا ہے کہ جنایت ہم تو سمیتے جب تم ڈیسنٹ آگیا تم ادھے ایجی کے پاس جل ہو رہے ہوتے جل ہو رہے ہوتے وہ دن میں بھی اس طرح کر رہا تھا ایجی تکڑا آئے گا ان کو بہت گشہ لگا توبہ ہے یہ بوش پہ تو مجھے اتنا گشہ میں اس کو پکڑ کے لگانے لگا تھا مجھے ملا ایک دن یہ پاتھل میں کیا ہوں تو موٹر سیٹل کے بوش دلوانے کے لئے تو مجھے جب اس نے بتایا ہے میں نے کہا دکھاؤ پہلے کہا تھا یہ بوش میرا دلگری پہلے ان کو کوٹھوں پکڑ کے نو شخصیات جو ہے ابامہ وی اور پیوٹر وی یہ اسی طرح کے بڑے ہیں بس اللہ پاک معافی دے دے ان کو انہوں نے انسانوں کو بہت روایا اور اس کے ساتھ یا ہرہ خود بھی ایمی ڈرامیڈلوں میں کر کے تو لوگوں کو پورا کرتے رہے ہیں ایک سروے کے مطابق پاکستانی سینٹ میں موچوں والے پچپن کلین شیو 28 ارکان اور قومی اسیمبلی میں نون لگی موچوں والے 113 ارکان کے ساتھ سب سے آگے ہیں کیسے سروے ہو رہے ہیں ہمارے سینٹ کے اور اسمبلیوں کے لوگوں کے دنیا پہ سروے ہوتے ہیں ہمارے ملک کی اسمبلی اتنے کمانڈین بڑھائے ہیں ہمارے ملک کی اسمبلی نے اتنے اجلاس کیے ہیں ہمارے ملک کی اسمبلی نے لوگوں کے لیے اتنا کام کیا ہے ہمارا سروے ہویا ہے ہمارے ملک کی سینٹ میں اتنے موچوں والے ہیں اتنے کلین شیو ہیں اتنے اور ایک سو تیرہ نون لے کی ہیں مچھوں والے جی جی یائے رہا انہوں نے بچہ رہا کہ مچھے بڑی رہتی ہوں گی نائی کو کہتے ہوں گے پھائی نی میاں صاحب دیارے لے باہر ہوتے ہیں آن دنے تو پہلے آگے دینی ہے نائی بھی آگے سے آگے کہتا ہے یار جیان دیو خدا آدھا باستہ ہم میاں صاحب کا ڈکتریں بھیل دیں میاں صاحب تو کلین شیو ہاں وہ تو تاریک ہے ہمارے پاس آنا ہوتے تو پہلے کیا آگے نائی بھی آگے نائی بھی آگے میں لینے ایک چھوٹا سبک پہ ہمارے ساتھ رہیے گا اسلام علیکم خاتین عزرات شروع کرتے ہیں آج کا اس پہ حال میں ہوں آپ کا میزبان جنیت سلیم اور اس شو میں میرا ساتھ دیتی ہیں نائی بیک اور ہم سب کو بہت عزیز عزیزی اسلام علیکم اسلام علیکم نائی رین نائی رین جس طرح چوہ فرنیل والی ادی گولی کھا کے پوشل پہ کھڑا اگر دنبل ہوش ہو جاتا ہے نا بلکل ایسے ہی چند دن پہلے میرا بھی حال ہوا ایک خبر سن کے اکبار میں خبر پڑ رہا تھا کہ غزائیت کی کمی کی وجہ سے ہمارے پاکستان کے اندر چند شہر ایسے ہیں جہاں پہ امباد کی شرعہ بر رہی ہے یعنی لوگ زیادہ مرنا شروع ہو گئے ہیں بہت ساتھ پٹھایا میں عجیب میری حال تو ہی کہ یہ ہم اردگرد اپنے دیکھتے ہیں وہ بڑی رونک لگی ہوئی ہے یہ جو بڑے شہروں میں رہنے والے ہم لوگ ہیں میرا خیال ہے کہ ہمیں نئی اندائیہ کے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے با خدا بڑا ہی دکھ ہوا سن کے کہ نام بتائے گئے کہ فلان 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 شہر کے اندر غزائیت کی کمی کی وجہ سے بچے مر رہے ہیں عورتیں مر رہی ہیں مرد بچارے مر رہے ہیں بڑے لوگ مر رہے ہیں ہم لوگ سوئیتے ہیں کہ شاید کو ایتھوپیا وغیرہ کی جو تصویریں نیٹ پر پڑی ہوئی ہیں وہیں یہ کچھ ہو رہا ہے میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے نا جی وہ بہت نئی دیکھ ہو جاتا ہے اس جگہ کے اوپر جہاں پہ بہت سارے لوگ ایسے ہوں جو سونے کے چمچوں سے کھانے کھا رہے ہوں اور ساتھ اسی درتی کے اوپر اسی خطے کے اوپر کچھ لوگ ایسے ہوں جو ایک نوالے کے پیچھے مر رہے ہوں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے اور اپنے اردگرد دیکھنا چاہیے میں ضرور پھر ایک دفعہ اپیل کروں گا کہ یہ جو ہم فرجوں میں سالن رکھنے کی عادت ڈال چکے ہیں نا اپنے آپ کو اور بینکوں کے ہم اپنے اکاؤنٹ بڑھانے کی عادت ڈال چکے ہیں اپنے آپ کو اور اپنی علماریاں گرم اور سرد کپڑوں سے بھرنے کی عادت ڈال چکے ہیں اپنے آپ کو یہ خدا کے لیے ہمیں ختم کر دینی چاہیے اپنا فال تو سالن اپنا فال تو رزق اپنے فال تو کپڑے اپنے فال تو اکاؤنٹ جو پڑے پڑے جو ہمارے گناہوں کا بڑاوے کا سبب بن رہے ہیں ان کا نکال کے تو گریب تک پچھانا چاہیے اس سے پہلے کہ آپ کا وہ جو تھوڑا سا شوربہ اور ایک تینہ اپنے پیالی میں راکھ کے تو فرج میں رکھا ہوا ہے اس سے پہلے کہ وہ ادھری سوک سوک کے اہروٹ بان جائے تینڈے کا اس کو کسی کے گریب کے پیٹ میں پچھا دینا چاہیے اس سے پہلے کہ آپ کے گرم کپڑے چوہے کھا کے تو ویچارے آپس میں فائٹ کر رہے ہوں اور چوہے جہاں وہ گرم کپڑے ڈرائی فروٹ سمجھ کے کھاتے ہیں اور ڈرائی فروٹ کھا کے پھر وہ جھومتے پھرتے ہیں اس سے پہلے کہ وہ چوہوں کی خراک بان جائے اور ہمارے لیے قبر میں اللہ ماف کرے اللہ ماف کرے بجووں کے لیے کھراک بان جائے اس کو کسی گریب تک پچھا دے خدا رہا نکال کے گریب تک پچھائیں اس کو فٹا فٹ کرے اس میں بڑی جلدی کرنی چاہیے ان اکاؤنٹوں کا کیا کرنا ہے جس کھتے کے اندر وچارہ انسان کھراک کی وجہ سے مر رہا اور آپ کے کاؤنٹ میں چھے کروڑ پڑا ہوا ہے لانت ہے اس اکاؤنٹ پہ بھی اور لانت ہے ایسی سوچ پہ بھی کہ ہم انسانوں کی طرف دیکھ ہی نہیں رہے اور اس کا بڑا جلدی خیال کرنا چاہیے ان لوگوں کو بچانا چاہیے ان بچوں کو وچاروں کو بچانا چاہیے موت سے جو خوراک کی وجہ سے مر رہے ہیں چلو پنجاب حکومت کی طرف سے تو اس کے لیے اقدامات شروع کیے گئے ہیں یہ منیٹر راجاش فاک سرور صاحب ایم پی اے صاحبہ ہیں سارا افتخار صاحبہ انہوں نے کوئی یہ پلاننگ شروع کی ہے مگر ہمیں انسانیت کے ناتے یہ ضرور فوری طور پر شروع ہو جانا چاہیے اور اپنی جوڑے ہوئے چیئے ہیں سالن سولن اور اپنی خوراک اناج جو ہے جو ہم زخیرہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کپڑے جو ہم صندوقوں میں سام کے بیٹھے ہوئے ہیں چوئےوں کی خوراک بڑھانے کے لیے اور اکاؤنٹ اپنے جو کروڑوں کے بڑھا کے تو ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ ہمیں بچا لیں گے میرا خیال ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ تو ہمارے لیے اب قیدہ الٹا عذاب بن رہا ہے ہمیں چاہیے کہ اسے نکال لیں اور جو بچے اور بوڑے مر رہے ہیں بچارے جو خواتین روٹی کے لیے مر رہی ہیں ان کو جا کے وہاں تک پچھائیں یہ ساری چیزیں جو ہمارے پاس کم از کم فالتو ہیں وہ تو ان کو پچھائیں بہت شکریہ آپ کا بہت خوبصور بات کیا آپ میں بہت شکریہ مہارسل میں تمہیں پتے ہیں علم اللہ معاف کرے تو باس دو بار کسی وقت میں سوئتا ہوں میں زیادہ علم کی وجہ سے بلہوش نہ ہو جاؤں ہوتا ہے نا زیادہ بلہ اٹھ پہر شروع دو بلہ تیشے گرتا ہے جار اموڑ بڑھ کے باہر وہ دکھو علم پڑھا ہوئے بجلہ کتابیں نہیں لگ رہے ہیں میں بھی چوٹ بول رہے ہیں ابھی جلی کتارے پڑھی ہوئیں گے میں نے سمجھا میرے اکوالے یہ رہی لمبیوں کے ادھر پڑھے خبر شروع کرتے ہیں جی ڈلی کے ایک بیزس مین سدھیر کمار بیزس چھوڑ کر سادھو بن گئے پندرہ کلو سونا گلے میں ڈال کر سرے آم گھومتے رہتے ہیں فٹے مو دیکھو یہ رہ ابھی میں نے تقریر کیا گیا اور پائی صاحب سادھو بنیا تو پندرہ کلو سونا گلے میں ڈال کر تو پھیر رہے ہیں اسی طرح کہ یہ ہر پاسے اب سادھو وہ جائداتیں بھی بنا رہے ہیں اور اگر آگے سادھو بن کے بھی بیٹھے ہوئے ہیں ایسے ہی ہے یہی تو ابھی مقلب کے اٹھاؤں اپنے گلے کا توق بنا لیا ہم نے امان سے اپنی جائداتوں کو اور اپنے رفیے کو اللہ ماف کرے اس کو پھیلانا چاہیے وہ گریف تک پچانا چاہیے یہ دنیا کے اوپر ایمینی عذاب بڑھتے جا رہے ہیں تو دیکھنا بھی یل یلہ روز آتا ہے جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے اس وقت یل یلہ کبھی کبھی آیا کرتا تھا اب ہمیں ہر دوسرے تیسرے دن جن جوڑا جاتا ہے ہم سوننی نہیں رہے ہیں آدھی ہو گئے ہیں عزیزہ بلکہ ہم تو ان ساری چیزوں کے چھوٹے ہوتے ہیں میری دادی اماں بتایا کرتی تھی کہ جب ہم چھوٹ بولتے ہیں تو فرشتے ہنستے ہیں ان کے ہنسنے سے زلدلہ اس وقت ہمیں اسے ڈار سے ہی نہیں تھے چھوٹ بولتے ہیں کہ زلدلہ نہ آجے پھر اس طرح کی بنائی ہوتی تھی اب اس طرح کی باتیں وہ ڈوڑ گئی ہیں اب تو صدہ صدہ دادی کو یہ ہی کہہ رہے ہوتی ہے دادی پاسورڈ نہیں مل رہا دادی کہہ رہی ہوتی ہے پتر مجھے اپنا بیڑ نہیں مل رہا میں کیا بتاؤں پاسورڈ اپنے بیڑ بھون کر کے پوچھا ہے حوام کے سامنے رونے والی شخصیات میں امریکی صدر بوش پہلے اوباما دوسرے اور روس کے صدر پیوٹن تیسرے نمبر پر ہیں بہت اچھے اس میں بتانے والی کونسی بات تین نہیں ڈرامے بھائی ہیں بوش نے جتنا لوگوں کو رولایا ہے دنیا کے اوپر یاہرا خود رو رو کہ نامراد نے روایا ہے ساتھ ان کے ڈراما کر کے مکس ہو کے تو پتہ نہیں کیا گیا کر گیا ہے اس کو تو اللہ ماف کر دے اللہ ماف کر دے سب کے لئے یہ ماف ہی بھاگڑی چاہیے ویسے تو یہ وہ بندہ ہوگا ہے جس کی وجہ سے توبہ سب سے زیادہ انسان جو رویا ہے وہ اس کی وجہ سے رویا ہے کم از کم میری ہوش میں تو میں نے نہیں دیکھا اس سے ظالم بندہ کوئی آیا ہو چنگیز خان بہت اچھے میں اپنی ہوش کی بات کر رہا ہوں تمہاری ہوش کی نہیں کر رہا پانچ دس سال اور لگا لو پانچ دس سال اور لگا لو کتنا بیس نہ بند جاتا فرم بناو بناو اس میں آئی نہیں نہیں اتنی کلوز آتی نہیں ہے دو مل دور جا کے چیرہ پورا آتا ہے اس میں تمہاری بیچی ہے اسی سے باندر نہ بیٹی ہوگا ہے اس کے تو سسرا لگا نے اس کو فون کیا ہے کہ جنایت ہم تو سمیتے جب تم ڈیسنٹ آتی ہے تو مجھے ایجی کے پاس جل ہو رہے ہوتے وہ دن میں بھی اس طرح کر رہا تھا ٹیلی کو بڑا آتا ہے ان کو بہت گشہ لگا یہ بوش پہ تو مجھے اتنا گشہ میں اس کو پکڑ کے لگانے لگا تھا تو مجھے بڑا ایک دن یہ پارٹل میں کیا ہوں موٹر شیٹل کے بوش دلوانے کے لئے تو مجھے جب اس نے بتایا میں نے کہا دکھاؤ پہلے کہا تھا یہ بوش میرا دلگری پہلے ان کو کٹھوں پکڑ کے نو شخصیات جو ہے اباما وی اور پیوٹر وی یہ اسی طرح کے بھدے ہیں بس اللہ پاک معافی دے دے ان کو تو انہوں نے انسانوں کو بہت روایا اور اس کے ساتھ یا ہے خود بھی ایمی ڈرامیڈلوں میں کر کے تو لوگوں کو پورا کرتے رہے ایک سروے کی مطابق پاکستانی سینٹ میں موچوں والے پچپن کلین شیو اٹھائیس ارکان اور قومی اسیملی میں نون لگی موچوں والے ایک سو تیرہ ارکان کے ساتھ سب سے آگے ہیں یا بشیر کیسے سروے ہو رہے ہیں ہمارے سینٹ کے اور اسمبلیوں کے لوگوں کے دنیا پہ سروے ہوتے ہیں ہمارے ملک کی اسمبلی اتنے کمانڈین بڑھائے ہیں ہمارے ملک کی اسمبلی نے اتنے اجلاس کیے ہیں ہمارے ملک کی اسمبلی نے لوگوں کے لیے اتنا کام کیا ہے ہمارا سروے ہویا ہے ہمارے ملک کی سینٹ میں اتنے موچوں والے ہیں اتنے کلین شیو ہیں اور ایک سو تیرہ نون لگی ہیں موچوں والے یا رہا انہوں نے جارہاں کہ مجھے بڑی رہتی ہوں گی نائی کو کہتے ہوں گے پہنی میاں صاحب دیارے لے باہر ہوتے نہیں آنے تو پہلے آگے دینی ہے نائی بھی آگے سے آگے کہتا ہوں گا یار جیان دیو خدا آدھا باستے ہم میاں صاحب کا ڈک ترے بھیل دیں میاں صاحب تو کلین شیو ہوتا تاریخ ہے ماند تار کے شیو کی کماغ مولے ہمارے پاس آنا ہوتا تو پہلے کیا آیا تھا ناظرین میاں میں لینے ایک چھوٹا سا بک پا ہمارے ساتھ رہیے گا آج حضبے ڈاک میں پہلا خط کوٹ عدو سے مجیب رحمانی لکھ رہے ہیں اسلام علیکم حضبے حال ٹیم بالیکم اسلام مجیب صاحب عزیزی بھائی آپ جنیت بھائی کو ان کے موٹے ہونے پر چھیڑتے رہتے ہیں آپ ذرا اپنی ویس تو بتا دیں تاکہ آپ کی سمارٹنس کا راز بھی کھل سکے 32 32 32 32 32 32 32 32 64 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 3 3 3 4 32 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 7 7 7 8 8 9 9 9 10 9 8 9 9 10 10 9 10 10 10 آہستہ آہستہ آم حالات میں بھی گھر میں وانڈش کی پابندی ہی لگ جائے جائے ویسے تو کئی لوگ ایسے ہیں جو وانڈش میں ہی چھے سک چیزیں ملاک پہ کھا جاتے ہیں اور آکے کہہ رہے ہوتے ہیں ہمانے وانڈش ہی کھائی ہیں حجر جی حضر عباد سے عثمان علوی لکھ رہے ہیں السلام علیکم حضر حال ٹیم جنیہ صاحب آپ لوگوں کے میڈیا سے ایک شکایت ہے کہ پیٹرل پرائزز کم تو ہوتی نہیں ہیں پر صرف کمی کی تجویز دیے جانے پر ہی اتنی بار بریکنگ نیوز سلاتے ہیں کہ سارا دن جان اٹکی رہتی ہے کہ ابھی کوئی خوشی کی خبر ملی اور ابھی ملی مگر خوشی کی خبر ہی نہیں ملی اس لئے بار بار چلاتے ہیں کہ ہو جاوے مکر نہ جائے حکومت میڈیا کا تو اس پر قصور نہیں ہے ظاہر ہے کہ اوگرہ جب سمری بھیجتی ہے کمی کی ہے زیادتی کی تو وہ خبر تو بہرحال ہوتی ہے اس پر حکومت مانتی ہے نہیں مانتی کیا ہے اس پر رد عمل ایکشن کیا ہوتا ہے یہ بات کی بات ہے بہرحال ہیور میڈیا آپ کو تسلی دینے کے لیے بھی بار بار خبریں چلاتے ہیں جس طرح سے آلکوٹ والوں کے پاس ماں مان جائے تو کہتے نہیں منڈا بوتر لین کلا یاد آئے اور بار بار کہتے رہتے ہیں کلا یاد ہے منڈا بوتر لین آئے اسی طرح میڈیا پاٹ دا کرتا ہے کہ قیمت پاٹ رہی ہے پڑھ رہا ہے میز بان تنگ آگے پیپسی کے ڈکھار مارنے شروع کر دیتا ہے بہت بھی لیں بس کرو اچھا اگلا خط ہمیں کراچی سے وقاصلی نے لکھا ہے کہتے ہیں السلام علیکم حضبحال ٹیم والیکم السلام خاص صور پر عزیزی صاحب السلام علیکم والیکم السلام ایک طرف تو میڈیا شیخ رشید کی مختصر پارٹی کا مزاق اڑاتا ہے اور دوسری طرف شیخ صاحب کو آئے روز مختلف ٹی وی انکرز اس نے انٹرویو کے لیے بلائیا ہوتا ہے برائے مہربانی یہ گتھی تو سلجھا دی جی کیا ہے دیکھئے جی گفتگو کرنا ایک اور مسئلہ ہے اور پارٹی وڈینکی ہونا ایک اور مسئلہ ہے اس سے تو کوئی نہیں مکر سکتا کہ جس طرح کے چاٹ مسالے والی خبریں باتیں آپ لوگ سنتے ہیں اس میں آپ بھی شامل ہیں میں بھی شامل ہوں میں آپ کو مورد علیام نے ٹھرا رہا اس طرح کی گفتگو شیخ رشید صاحب دوسری بات یہ کہ ان کی پارٹی چھوٹی ہے تو ان کے پاس اتنا ٹائم ہوتا رہا کہ وہ سارے چینلز پر بیٹھے رہتے ہیں دکان پر دیئے میں تو بندہ نہیں ہوتے دکان تو پچھے چوری نہ ہو جائے عزید کامو کی سے ندیم مجید لکھتے ہیں السلام علیکم حسبحال والیکم السلام عزید صاحب میں آپ کو دو آپشنز دے رہا ہوں مجھے بتائیے کہ ان میں سے کونسی آپشن درست ہوگی پیپلز پارٹی کے جتنے کرپٹ لیڈرز ہیں وہ گرفتار ہوں گے یا پکڑے جائیں گے گرفتار ہوں گے یا پکڑے جائیں گے مویا لیا اکڑے آ دونے آپشن آپ کے نہیں درست کیا مطلب اللہ بارد سے تیتے آج تک وہ پڑیاں گیا ناظرین گیاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین تازہ ترین سیاسی صورتحال پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ایو آئی کے مرکزی رہنما مطرم جناب مولانا فضلو رحمان صاحب اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ان کے ایک ذاتی خدمتکار اور خاص توفر گفتگو میں شرکت کے لیے آئے ہیں پی ٹی آئی کے ایک صوبائی رہنما اسلام علیکم جنیس صاحب اسلام علیکم مولانا والیکم السلام جی اللہ آپ کا شکر بہت بہت شکریہ آپ اپنی اتنی گونہ گون مصروفیات بسے وقت نکال کے خاص طور پر تشریف لائے اور ان کو بھی لے کے سال بڑی مربانی تو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا پروگرام میں سب سے پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ بات سرہ لائک بورڈ میں ہو جاتی ہے دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو مشکل ایشو ہیں ہمارے ملک کے اور ہمارے علاقے کے اور ہمارے وطن کے حکومت کے اس کو ہم اس انداز میں بیان کر پاتی ہیں آپ کے پروگرام میں کہ عام آدمی کو بھی سمجھ آ جاتی ہے والنہ ہمارے فیورز بھی آپ کی عامت کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں بہت شکریہ آپ کا بھی اور آپ عوام کا بھی دیکھیں بھائی یہ تو ایک دوسرے کی درستگی کر رہی ہے آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ہے آپ نے شریف لائے سیر آپ کی محبتیں ہیں کہ ہم حاضر ہو گئے ورنہ میری آج طبیعت ناساس تھی اور باہر دھند بھی بہت تھی اس کے باوجود بھی میں اندہ دھند آپ کی پروگرام میں آیا ہوں بہت شکریہ آپ کا شکریہ تو آپ نے ان کا ادا کر دیا ہے تعریف نہیں کروایا ملنہ میں نے ہم کیا ہے نا یہ پی ٹی اے کی سبائی رہنما ہے اچھا 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 کان سا صوبے کی کے پی کیسے پشاور سے آئے ہیں اچھا 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 ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ اب بھی تو بڑی تکلیف ہوتا ہے ادھر لاہور آنے کے لئے خاص طور پر بائی روڑ اگر آنا ہو تو تو جب انشاءاللہ یہ اقتصادی رہداری بن جائے گی جیسے ہم چاہتے ہیں تو پھر دھند نہیں ہوگی دھند کیوں دھند ہوگی نا آپ نے دھند کو خاتم کرنے کے لئے تو کوئی تجویز نہیں دی نا وہ دھند کو خاتم کرنے کے لئے یہ وہ تجویز ہے چار رویا سڑک ملنہ حکومت کا موقع یہ ہے کہ جو بھی ہے پہلے بند تو لینے دیں نا مغربی روٹ کو نہیں اگر دو رویا بنائیں گے تو اس پہ تو دھند ہوگی یہ اگر چار رویا ہوگی تو پھر اس پہ دھند نہیں ہوگی زیادہ کھلی سڑک ہو تو پھر دھند جو ہے وہ بکر جاتی ہے جتنی سڑک چھوٹی ہوتی ہے ادھر اتنی گہری دھند ہوتی ہے یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر ایک چمچینی کلو دودھ میں ڈالیں گے تو وہ پی کرائے گا اگر ایک چمچینی چھوٹے کپ والے دودھ میں ڈالیں گے تو وہ میٹا ہو جائے گا مولانا صاحب آپ ہر بعد میں کھانا پینا ملا دیتے ہیں بالکل ویسی جیسے آپ ہر جلسے میں میوزک ملا دیتے ہیں مولانا صاحب اقتصادی رہ داری کا ذکر کرتے ہوئے آپ کو تو پرویز کھٹک صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کیوں جی پینسل کی جگہ پرویز کھٹک کو پکڑ کے نقشہ بنایا اس کا کس بات کا شکریہ کس بات کا شکریہ ادا کری سر انہوں نے شور مچا کے یہ مغربی روٹ انٹرڈیوز کروا دیا انہوں نے کیا شور مچان ہے وہ سانس پتہ نہیں کیسے لیتی مرنہ نواز شریف صاحب تو یہ بات کو گول مول کر گئے تھے دیکھو ان کو چھوڑو جنیت صاحب میں تو مجھے نہیں تھا پتہ کہ آپ نے کسی اور کو بھی بلایا ہوا ہے آپ کی محبت میں میں نے بتایا نہیں کہ ہمارا ایک ادھر شادی بیتا جہاں پہ آج جانا تھا بہت شکریہ کوئی ایسی بات نہیں ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا ادھر تو ون ڈیش والا بھی پبندی نہیں ہے وہ چھوڑکا ہے مزید شکریہ ادھر تو بہت کچھ انہوں نے تو بنایا ہوتا ہے مہمان نوازی تو آپ کو پتہ ہے ہمارے علاقے میں آج تو شادی میں انہوں نے سپیشل وہ سجی بنایا ہوا تھا اور ساتھ انہوں نے بہنے سودھا آئے کہ کورما بھی بنایا ہوا تکا بوٹی بھی تھا تکا بوٹی بھی تھا کباب بھی تھا کباب بھی تھا سیکھ کباب والا کباب چپل کباب بھی تھا تو خوشکیما بھی بنایا وہ تہدرائی کیما نا خوشکیما ہم تابع پہ بنواتے ہیں نمکین گوشت بھی تھا نمکین گوشت بھی تھا مچھلی بھی تھی مچھلی بھی تھا گاجر کا آلوہ گاجر کا یہ سارا کچھ ادھر کیوں نہیں بتایا ادھر آکے جو بتا رہے ہو اب تو پہنچ گئے ہیں پروگرام شروع ہو گیا اب تو پس گئے ہیں نا یہ بار بار یہ باتیں کر کے کیوں گئے اگر آپ کو اشارت سے کہہ رہا تھا خموش شوہ یہ سارا کچھ چوڑ کے جو ادھر آئے ہیں یہ گاجر کا علوہ بھی تھا وہ بھی جو چوڑ کے ادھر آئے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ سچ کیا ہے سچ تو یہ ادھر آکے اس نے بتا ہے نہ کہ گاجر کا علوہ بھی ہے ابھی سبس چائے کا نہیں بتایا ہے خموش ہو جاؤ بس لڑائی ہو جائے گا تو یہ جو گاجر کا علوہ ہے چار رویا ہونا چاہیے گاجر کا علوہ وہ آپ بات کر رہے تھے مغربی روٹ کے چار رویاں ایک تصادی رہ داری جو ہے یہ چار رویاں ہونی چاہیے اور ساتھ سبس چائے بھی ہے اللہ حکومت کا موقف یہ ہے کہ جھو جھو ٹریفک کاؤنٹ بڑھتا چلا جائے گا ٹریفک کا رش بڑھ جائے گا ہم لین بھی بڑھا دیں گے یہ بات نہیں ہوتی جب پہلے ہی آپ کو معلوم ہے کہ اتنی ساری ڈشیں پکی ہوئی ہیں معافی چاہتا ہوں جب آپ کو پہلے ہی معلوم ہے کہ ٹریفک بہت زیادہ ہے تو آپ کو چاہیے کہ چار رویاں پہلے ہی بنا دیں بار بار اکارنا بچارنا اور پھر بنانا اس سے پھر سارا کام خراب ہو جاتی ہے بات آپ سے ہی کہہ رہا ہے ہاں ایک ہی دفعہ آپ سارا کچھ ڈشوں میں ڈال کے آگے رکھیں ڈشوں میں نہیں والا نا کوئی بات کچھ اور ہو رہی ہے اقتصادی رہ داری تو اس بھی کیوں بتاتے ہو کہ گاجر کا علوہ بھی بھی دیکھیں یہ جو راداری بن رہی ہے یہ نہ آپ کی ہے نہ آماری ہے اس کو ایسے بننا چاہیے جس سے ملک کا فائدہ ہو بلکل سیکھ خزانے کو فائدہ پہنچیں اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس کو چار رویاں بنانا چاہیے اور اس کے اوپر بیٹھ کے گاجر کا علوہ کانا چاہیے بولانا کوئی اور بات ہو رہی ہے جب گاجر کا علوہ پک جائے تو پھر اور کونسی بات ہو سکتا ہے دیکھا جنیش صاحب بس یہی فرق ہے ان کی اور ہماری سیاست میں ہم اپنے صوبے میں تھانوں کو ریفارم کر رہے ہیں اور یہ کھانوں میں پرفارم کر رہے ہیں انہوں نے جو تانوں کو ریفارم کیا ہے اس میں ان سے پوچھے ذرا ہی انہوں نے کیا کیا ہے کوئی چابی والے ایسے چھو بٹا دی ہیں تانے میں کہ بجلی جانے کے بعد بھی ایسے چھو کام کرتا رہتے ہیں اللہ سیاسی مداخلت تو ختم کی ہے پولیس میرا بات سنیں سیاسی مداخلت ہمارے دور میں بھی نہیں ہوتی تھی استغفراللہ اللہ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے میں یہ بالکل حلفاں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے علاقے کے اندر ہمارے دور عقومت میں تانوں کے کام کاج میں ہم کسی دوسرے کو مداخلت نہیں کرنے گا دوسرے کو نہیں کرنے گا خود تو کرتے تھے نا آپ ظاہر ہے ہم تو عقومت میں تھے اگر مداخلت نہ کرتے تو سسٹم کیسے چلتا دیکھو نا کوئی مشین خریدتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ بھئی اس کو کوئی آت نہیں لگائے تو خود بھی نہیں آت لگائے گا تو پھر مشین کیسے چلے گا مولانا صاحب خود تو چلانے کے لیے آگے ہونا پڑتا ہے نا جی آپ بات کریں میں چلا آتا چھو تو وہ میں نے مثال دیا ہے ایک حقیر سا مشورہ ہے میرا میں عمران خان صاحب سے بات کروں گا آپ پی ٹی آئی جوائن کر لیں ہم آپ کو علمہ ونگ کا صدر بنا دیں گے میرا خیال ہے کہ تم اپنے اس لڑکے سے وہ یہ جو کرکٹ والا ہے عمران خان ہاں اس کو جا کے تم کہنا کہ وہ جی آئی جائن کر لیں میں اس کو کلچرل ونگ کا صدر بنا دیں گے رنگین آدمی ہے نا میں نکاح ادھر وہ لگ رہے گا ویسے یہ جو پرفارمنس کا بات کر رہی ہیں جنہیت صاحب میں ادھر آپ کے پروگرام میں سب کے سامنے کہہ کے جاتا ہوں اگر پانچ سال پورے ہونے کے بعد آپ اس کا کارکردگی چیک کر لیں اس کو کہنا بھئی لاؤ کولو کاپی کیا لکھائے اگر اس نے ہم سے بہتر پرفارمن کیا ہوا ہم سے زیادہ کام کیا ہوا تو ہم خود اپنا اگلا پانچ سال کا جو حکومت کا دور ہے اس کو کم کر کے پونے پانچ کر لیں آپ نے خود ہی عظیم کہہ لیے کہ اگلی پانچ سال حکومت آپ کی ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ وہ تو لوگ اب بھی ہم کو کہہ رہے ہیں کہ محلنہ خدا کے واسطے راستے میں سے ہی گاڑی پہ چڑ جائیں حکومت کی مگر ہم کہتے ہیں ہم ایسا نہیں کریں گے ان کو موقع مل ہے پھر یہ حکومت کارکردگی دیکھیں ان کی پھر جو کارکردگی کے مطابق ووٹ ہے وہ ہم کو دیں اس طرح کی سیاست ہم نہیں جانتے جنہیت صاحب نام کرنا آتی ہے یہ دھرنے ورنے یہ جلسے جلوس یہ اللہ گلہ یہ کھانا پینہ ادھر موج اڑا لیا کھا پی لیا جو ادھر لگا وہ کھانے پینے سے یاد آیا گاجر کا علوہ بیتا ہوتا تھا حضور بات کچھ اور ہو رہی ہے ذہن سے گاجر کا علوہ نکال دیں گاجر کا علوہ نکال کے سوجی کا ڈال لیں مولانا وہ بات کر رہے تھے بات ہو رہی تھی حلوے تھی مولانا اقتصادی رہداری کی اقتصادی رہداری کی رہداری جو ہے وہ بے شک گاجر کی ہو یا سوجی کی مولانا یہ اقتصادی رہداری کا جو مغربی روٹ ہے اس کا کریڈٹ تو پی ٹی ای والے لے رہے ہیں وہ کیسے جی وہ کہتے ہیں کہ میں نے مغربی روٹ پہ اسرار کی ہے کس طرح جی وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب تو مغربی روٹ بنانے کے لیے تیار ہی نہیں تھے بندہ خدا نواز شریف تو ان کو ملتے ہی نہیں ہیں تو انہوں نے کس وقت ان کو کہا ہے کوراک کے اندھیرے میں پشلی گلی سے جا کے دروازہ کٹ کٹا کے کہا ہے انہوں کہ اقتصادی رہداری بننی چاہیے یہ تو بات جو ہے وہ سب کے سامنے ہے سب کو پتا ہے کہ میں نے جا کے ادھر میٹن کے اندر نواز شریف صاحب کو بابا انگی دوغل صاحب کے سامنے اونچہ کہا ہے کہ یہ چار رویا سڑک بننی چاہیے نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے مولانا آپ نے جو فرمایا ہے ہمارے سارانکوں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں اس میٹنگ میں تو پرویز کٹک تھے ہی نہیں اور کم از کم مجھے کسی کرسی پر تو نظر نہیں آئے یہ کٹک صاحب کسی بلب کے گرد تو نہیں ٹم ٹم آ رہے تھے چونکہ میں نے سنا ہے کسی وقت غصے میں ہو تو اڑ بھی جاتے بہرحال یہ بحث والا بات نہیں ہے جنیت صاحب یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ اقتصادی رہداری کا جو مغربی روٹ ہے یہ میاں نواز شریف صاحب نے میرے کہنے پہ شروع کی اچھو اچھو مولانا آپ کی اتنی بات مانتے ہیں اتنا اترام کرتے ہیں آپ کا تو یہ سعودی عرب اور ایران کے مسالتی دورے پہ تو آپ کو ساتھ نہیں لے کے گئے بہت کہا ہے غنو نے بہت دفعہ کہا ہے بلکہ زد کیا ہے وہ تو جہاز میں چونکہ چھوٹا جہاز تھا سیٹیں توڑی تھی تو میں نے کہا کوئی بات نہیں بلکہ مجھے تو انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ آ جائیں میں کڑا ہو کے چلا جاؤں تو میں نے کہا نہیں راستے میں کنڈیکٹر تنگ کرتا جائے گا آپ کو آپ بیٹھیں پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ آ جائیں پائلٹ کی سیٹ پہ بیٹھ جائیں وہ چھت پہ بیٹھ کے چلا جائیں میں نے کہا نہیں سنو نہیں کرنا چاہیے سردی ہے ٹانڈ ہے اور بڑا دور کا راستہ ہے اتنے میں پائلٹ کے کان سرک ہو جائیں گے اس کو اندر پیٹھ کے چلانے دو اگلی دپا چلے جائیں گے ویسے بھی مجھے سعودی عرب میں وہ جو لام مندی پکاتے ہیں وہ مجھے اچھی نہیں لگتے یہ تا آج کا اس پیان خوش رہے خوش رکھے آج سب اللہ کہا تو انشاءاللہ اگلے ہفتے